اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین سیدنا و نبینا و شفینا بالقاصم محمد و آلی طیبین الطاہرین الماسومین اما بعد و فقط قال اللہ تبارکہ في کتابه المبین وحوازق الصادقین وقلق الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دینا انداللہ الاسلام صلوات بھیجے محمد و علم ازانِ قرآنِ ازانِ ملت بتصدقِ خاکِ نالائنِ پائے شہدادی علامیان جنابِ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ آپ کے سامنے میں نے قرآنِ مجید کی مشہور و معروف آیت کو سنرانہِ سخن قرار دیا ہے چونکہ یہ پروگرام آگ کے ماتن سے منصور ہے اور اس میں جو سلام و نوحے اور جو تقریر ہوتی ہے وہ ایک طرح سے پیشخانی ہوتی ہے اگر کسی صاحب کو گناہ لگا ہو اور نہ پڑ پائے ہوں تو اس کی طرف سے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں بھی اس پروگرام کا ایک رکھن ہوں اور ساتھی ساتھ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاف کی تلاوت کر کے جو ہمارے بزرگران نے خاندان ہے اس خاندان کے جو بزر مرہوم اور مرہومائے ہیں جو پورا کافی بڑا خاندان ہے تمام لوگوں کے لئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاف کی تلاوت کریں ایک نعرہ سلوات جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ یہ صرف پیشخانی ہے وہ پندرہ اور بیس منٹ کی یہ تقریر ہے اور پچھلے سال میں نے آپ کے سامنے فرش اعضاء کی اہمیت کے موضوع سے کچھ باتیں کہیں تھی اور یہاں تمام مذہب و ملت کے لوگ آئے ہیں اور یہ پروگرام کیوں پروگرام ہوتا ہے یہ مجلس کیا ہے یہ ماتم کیا ہے یہ سینہ زنی کیا ہے یہ قوان لگانا کیا ہے یہ آپ پر چلنا کیا ہے یہ تمام تحریکیں صرف ایک بات کے لئے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہی ہیں اور ظلم کو پسند نہیں کرتے اور جو میں نے عنوان قرار دیا ہے وہ ہے اسلام سلامتی کا مذہب تو تمام لوگ آئے ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں مسلمانوں کے اور جو فرقے ہیں وہ بھی ہیں سنگھ بھی ہوں گے عیسائی بھی ہوں گے لیکن جو لوگ اپنے مولا کو جانتے ہیں اور معرفت رکھتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ فرش ادا کی اہمیت سمجھتے ہیں اور وہ فرش ادا پر آ جائیں وہ فرش ادا پر آ جائیں اور بات کہنے کا اثر ہونا چاہیے کیونکہ اگر مولا کے چاہنے والے ہیں مولا سے محبت کرتے ہیں تو اگر آپ فرش ادا پر نہ بیٹھیں گے تو دوسرے لوگ جو آپ کے مہمان آئے ہیں وہ فرش ادا کی اہمیت کیوں کیا کرتے ہیں ادا پر آمی میں نے آپ کے سامنے لفظ اسلام کا استعمال کیا اور مسلسل کرتا رہتا ہوں کیونکہ ہر مذہب و ملت کے لوگ ہیں اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک بس دین جو ہے وہ سلامتی کا ہے باقی دوسرا کوئی دین نہیں ہے دین کے معنی طریقے کے ہوتے ہیں اور اسلام کے معنی سلامتی کے ہوتے ہیں یعنی اللہ صرف و صرف ایک طریقہ جانتا ہے اور وہ ہے سلامتی کا طریقہ اور اللہ نے اسی طریقے کے اوپر اس پوری کائنات کو خل کیا ہے اس زمین کو آسمان کو چاند کو ستاروں کو ہواوں کو خلاوں کو فضاؤں کو پہاڑوں کو درختوں کو جمادات کو نواتات کو حیوان کو انسان کو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو سلامتی کی فطرت پر خل کیا ہے اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ انسان ان سب میں سب سے بہتر ہے سب سے افضل ہے اس لیے انسان کو سب سے زیادہ سلامتی کا پیروکار ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا برس دکھتا ہے اور اس کا برس دکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک سب سے بڑا دشمن تھا جو دیکھنے میں تو یہ لگتا تھا کہ بڑا اسلامی ہے بڑا سلامتی والا ہے جب تک اس کا تعریف نہیں ہوا تھا یہ پہلے بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اور اس کا نام حارس تھا جس کو لوگ املیس کے نام سے جانتے ہیں وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن تھا کیونکہ جب اللہ نے کہا انی جائل ان فیل عرض خلیفہ کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں یعنی انسان بنانے جا رہا ہوں جو مٹی کا پتلہ ہوگا جس کے اندر میں روپ ہکوں تو اس کی تعظیم و احترام کے لیے تم سب کے سب چھوک جانا تو تمام فرشتوں نے یہ بات مان لی لیکن اس نے یہ بات نہیں مانی اور اس نے اس لیے یہ بات نہیں مانی کیونکہ اس کو بڑا غرور تھا گھمن تھا تکبر تھا اور کس بات پر غرور تھا کس بات پر گھمن تھا اور کس بات پر تکبر تھا کہ اس نے چھ لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی تھی اس نے چھ لاکھ سال تک نمازیں پڑھی تھی ایک روایت میں ہے کہ اس کا ایک ایک سجدہ دو دو ہزار سال کا ہوتا تھا اور دوسری روایت میں ہے کہ چھ لاکھ ہزار سال تک عبادت کی تھی کہ اس کا ایک ایک سجدہ پچاس پچاس ہزار سال کا ہوتا تھا ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد ایک اور سلوات بھیجے محمد والے اور یہ جو چیز آئی ہے کسی اور مجلس میں آپ کے ساتھ میں میں عرض کروں گا یہ سلامتی کی سب سے بڑی دشمن ہے کسی اور مجلس میں یہ باقی نہیں ہے اس پندرہ سے بیس منٹ کا وقت ہے اور اس نے جو عبادتیں کی تھی اس کے عیوث میں اللہ سے کچھ مانگا یعنی یہ چھچورے پن کی حد و انتہا اس نے دکھائی کہ اس نے اتنی عبادتیں کی تھی تو اس نے اللہ سے ان عبادتوں کے عیوث میں کچھ مانگا اور وہ کیا مانگا کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے وقت معلوم تک کی محلت دے دے یعنی میں وقت معلوم تک زندہ رہوں جب تک یہ دنیا رہے تب تک میں زندہ رہوں اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو نے جو عبادتیں کی ہیں تو تیرا حساب کتاب مجھے آخرت میں تو کچھ رکھنا نہیں ہے مردود بارگاہ کیا اس کو تو آخرت میں تو کچھ رکھنا نہیں ہے تو جو چاہتا ہے وہ مانگ لے تو اس نے اپنے حساب سے اللہ سے وہ تمام چیزیں مانگ لی جس کے بدولت وہ کسی کو بھی ہرا سکتا تھا کسی کو بھی ختم کر سکتا تھا پہلی چیز اس نے مانگی کہ وقت معلوم تک کی محلت دے دی جائے دوسری یہ چیز مانگی کہ میں مجھے یہ طاقت دے دی جائے کہ میں انسان کے جسم کے اندر حلول کر جاؤں تیسری بات اس نے یہ مانگی کہ میں کسی بھی شکل میں کسی بھی لباس میں چاہے وہ جانور کی ہو چاہے وہ انسان کی ہو اس میں کسی بھی سامنے آ جاؤں چوتھی بات اس نے مانگ لی کہ انسان کے خون میں اس کی رگوں میں دوڑوں پانچویں بات اس نے یہ مانگی کہ اگر انسان کیا ایک بچہ ہو تو ہمارے ہاں دو بچہ ہو یعنی یہ سب چیزیں جو مانگی اس نے کس لیے مانگی سلامتی کے خلاف مانگی کہ میں یہ ثابت کروں گا میں یہ دکھاؤں گا کہ انسان بھی ظالم ہے اور میں انسان کو ہرا دوں گا تو آپ دیکھئے کہ اپنے جانب اس نے تمام طاقتیں اور تمام قوتیں یہ سمجھ کے کہ ہم اللہ سے لیے لے رہے ہیں اللہ سے چھین رہے ہیں تو اب کسی کا کیا بس چلے گا کیونکہ تمام چیزیں تو ہمارے پاس ہیں اگر ایک سلامتی والا انسان ہے اگر اچھا انسان ہے تو ہمارے دو ظالم انسان ہوں گے اسی کے اندر اگر وہ ہمارے مقابلے میں آئے گا تو ہم کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں کسی کی شکل تو چھوڑ دیئے کہ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور جو سلامتی کی بات کرے گا وہ سلامتی کی بات کرے گا وہ کرنے کے بعد یہاں سے چلا جائے گا لیکن ہم ہمیشہ واقعی رہیں گے یعنی اللہ میں جو سلامتی کے لیے ایک لاکھ چوبیس آر انبیاء ایک لاکھ چوبیس آر اوسیاء ایک لاکھ چوبیس آر اولیاء کا جو سلسلہ رکھا اور چہاردہ معصومین کا جو سلسلہ رکھا تو نبی آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے اور ہم اپنی جگہ پر اسی طرح سے ٹھہرے رہیں گے اور ایک بات اس نے یہ مانی کہ مجھے اس جگہ پر بیٹھنے دے کہ جہاں پر اچھے لوگ چلتے ہیں یعنی سرات مستقیم کے راستے پر میں بیٹھوں سرات مستقیم کے راستے پر میں بیٹھوں تو اللہ نے اس کی تمام باتیں مان لی کوئی ایک بات بھی انکار نہیں کی کہ میں تمہیں یہ طاقت نہیں دوں گا میں تمہیں یہ قوت نہیں دوں گا ہر بات اللہ ہمیں اس کی مان لی اور اس کے ہر چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا سب کچھ اس کو دینے کے بعد اللہ نے اس کے تمام چیلنجوں کو ایکسپٹ کر لیا اور جو ایکسپٹ کیا تو اللہ نے کیا جواد دیا کہ تُو جتنی جی چاہے کوششیں کر ڈال لیکن میرے کچھ مقصود بندے ہوں گے جن تک تیری رسائی نہیں ہوگی ساری طاقتیں اور ساری قوتیں ابلیس کے حوالے کرنے کے بعد اللہ یہ اس چیلنج کے اوپر اپنا ایک چیلنج رکھ رہا ہے اللہ اس چیلنج کے اوپر اپنا ایک چیلنج رکھ رہا ہے کہ تُو چاہے جو کر ڈالے سب کچھ تیرے حوالے ساری طاقتیں اور ساری قوتیں سب تیرا ہوا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مقصود بندے ہوں گے جن کو تُو بہکا نہیں پائے گا جن کو تُو گمراہ نہیں کر پائے گا تو اللہ نے اس کے تمام چیلنج ایکسپٹ کیے کیوں ایکسپٹ کیے کہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ ہم افضل ہیں یہ انسان مفضول ہے میں ثابت کروں گا تو مجھے یہ یہ طاقتیں دے دیں تو اللہ نے اس کو تمام طاقتیں دی اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کیا جو جو اس نے کہا وہ سب ایکسپٹ کیا اور اس چیلنج کے اوپر اللہ نے اپنا ایک چینل لکھا اپنا ایک چیلنج رکھا اپنا چیلنج کیا رکھا کہ تُو چاہے جتنی کوششیں کر ڈال کچھ مقصود بندے ہوں گے جن کو تُو گمراہ نہیں کر پائے گا جن کو تُو بہکا نہیں پائے گا جن تک تیری رسائی نہیں ہوگی تو اللہ نے اس کے چیلنج کے اوپر جو اپنا چیلنج رکھا یہ کس بنیاد پر رکھا کس کے بھروسے پر رکھا کس کے یقین پر رکھا کیا آدم کے یقین پر رکھا کیا نو کے یقین پر رکھا کیا ابراہیم کے یقین پر رکھا کیا موسیٰ کے یقین پر رکھا کیا عیسیٰ کے یقین پر رکھا کیا احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے تمام چیلنج مان لینے کے بعد اللہ نے جو اپنا ایک چیلنج رکھا تو کس بنیاد پر رکھا کس کے بھروسے پر رکھا تو اگر آدم کے بھروسے پر رکھا تو آدم اس دنیا سے رخصت ہو گئے عبلیز باقی رہا آدم اس دنیا سے رخصت ہو گئے عبلیز باقی رہا عبلیز کی جیت ہوئی اگر جیت نہ ہوتی تو شیش کیوں آتے اللہ نے دوسرا نبی بھیجا یعنی آدم فیل ہوئے تو اب دوسرا نبی آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے سلامتی پہ چلانے کے لیے آ رہا ہے محبت پہ چلانے کے لیے آ رہا ہے اور جب محبت پہ سلامتی پہ چلانے کے لیے آ رہا ہے تو شیش آئے لیکن شیش بھی فیل ہو گئے تو جنابِ ادریس آئے ادریس بھی فیل ہو گئے ادریس کے بعد نو آئے یہ سلسلہ چلتا رہا اور نو کے بعد جنابِ ابراہیم اس کے بعد جنابِ موسیٰ اور جنابِ عیسیٰ اور آخر میں خط بھی مرتبت احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے اب ان کے بعد تو کوئی نبی بھی نہیں آنا ہے تو نبی تو رخصت ہو گئے لیکن ابلیس واقعی ہے بھئی اس نے تو یہ مانگا ہی تھا کہ وقتِ معلوم تک کی محلت دے دی جائے نبی تمام رخصت ہو گئے اور فیل بھی ہو گئے رخصت بھی ہو گئے فیل بھی ہو گئے کیونکہ ابلیس کے پاس ساری طاقتیں دی بھئی نبی چلے جائیں گے ابلیس تھوڑی جائے گا نبی اگر کسی کو اچھے راستے پہ خیر کے راستے پہ سلامتی کے راستے پہ لگا کے گئے ہیں تو وہ ایک آدمی ہیں اور اس نے تو پہلے ہی مانگیا کہ ادھر ایک ہوگا تو ہمارے دو ہوں گے تو لشکر کے حساب سے بھی وہ وزنی ہے وہ بھاری ہے اگر اچھے لوگ دس ہیں تو اس کے بیس ہوں گے اگر سلامتی پہ چلنے والے دس ہیں تو ظلم کے راستے پہ چلنے والے بیس ہوں گے اگر سلامتی کے راستے پہ چلنے والے سو ہیں تو ظلم کے راستے پہ چلنے والے دو سو ہوں گے یعنی یہ چیزیں سب تو اس نے مانگ لی تھی اور جب مانگ لی تھی تو اللہ نے اس کے چیلنج پہ جو اپنا چیلنج لکھا تو وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے بھروسے پہ نہیں رکھا ایک لاکھ چوبیس ہزار اولیاء کے بھروسے پہ نہیں رکھا ایک لاکھ چوبیس ہزار اولیاء کے بھروسے میں نہیں رکھا تو بھی کس کے بھروسے میں رکھا کہ اللہ اپنا یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے اور یہ چیلنج پیش کر رہا ہے کہ تُو چتنی کوششیں کر ڈال تُو حق کو مٹا نہیں پائے گا تُو سلامتی کو مٹا نہیں پائے گا تُو خیر کو مٹا نہیں پائے گا کیونکہ میرے کچھ مقصود بندے ہیں وہ بھی وقت معلوم تک باقی رہیں گے اور جو باقی رہیں گے تو کس کے بھروسے میں اللہ نے یہ تمام چیلنج ایکسٹ کیے اور اس کے بعد اس چیلنجوں کے اوپر اپنا چیلنج رکھا تو کہیں اور نہ جائیے بلکہ آخری نبی بتا رہے ہیں آخری نبی بتا رہے ہیں کس طرح سے بتا رہے ہیں فرما رہے ہیں حسین و منی وانا منالحسین کہ ہم سب حسین سے ہیں بھئی حسین رشتے کے حساب سے مجھ سے ہے لیکن ہم تمام انبیاء بھئی سردار ہیں انبیاء ہیں تو تمام نبیوں کے سردار ہیں تو تمام نبیوں کے سردار ہیں تو ہم سردارِ انبیاء یہ بات آ رہے ہیں کہ یہ تمام چیلنج اللہ نے امام حسین سلام کے یقین پر رکھے کہ حق باقی رہے گا وقت معلوم تک حق باقی رہے گا اور جب حق باقی رہے گا تو ہم کامیاب رہیں گے اور جب ہم کامیاب رہیں گے اسی لئے رسول نے فرمایا ہے کہ یا علی انتاوہ شیعتوں کا ہم الفائزون کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ شیعہ کے معنی ہوتے ہیں دوست کے کہ آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی ہم کو کوئی مٹا نہیں پائے گا اور ہم کو جو کوئی مٹا نہیں پائے گا تو یہ ہمارے خوبی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ آقا حسین کا کرم ہے یہ جو خوبی ہم کو ملی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس میں سارا رحم و کرم آقا حسین کا ہے کیونکہ آقا حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانی تھی تمام نبیوں نے قربانی تھی جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبت تک کوئی اثر نہیں نہیں ہے جس نے امتحان نہ دیا ہو حق کے راستے میں جس نے امتحان نہ دیا ہو سلامتی کے راستے میں جس نے امتحان نہ دیا ہو خیر کے راستے میں لے تمام نبی ایک طرف اور آقا حسین کا امتحان ایک طرف مولا حسین کا امتحان ایک طرف اور وہ ایسا امتحان ہے کہ اب تا قیامت ابلیس پنپ نہیں پائے گا وہ چاہے جتنا ظلم بھیلائے وہ چاہے جتنا تشدد کرے تمام کوشش کر ڈالے لیکن امام حسین سلام کی ایک قربانی ہے اب ظلم کو پنپنے نہیں دے گی اور جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہاں اتنی تعداد میں لوگوں کا آنا میں نے آپ کے سامنے بات ارس کینا کہ یہ صرف پیش خانی ہے اصل چیز کیا ہے یہ آق کا ماتم تو آق کا جو ماتم ہے یا جو چھوڑیوں کا ماتم ہے یا جو قمہ کا ماتم ہے یہ سب کیا ہے یہ سب عزاداری کے رکن ہیں اور عزاداری کیا ہے عزاداری ہے احتجاد ظلم کے خلاف عزاداری ہے احتجاد ظلم کے خلاف کہ ہم ظالم کے ساتھ ہی نہیں ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہی ہیں اور یہ سبق کسی اور نے نہیں دیا ہمیں چھوٹے سے مینڈھک نے دیا تھا یہ میں نے پہتا دو تین سال پہلے کہ ایک چھوٹے سے مینڈھک نے کیونکہ جب نمرود نے چنابِ ابراہیم کے اوپر ظلم کیا آگ روشن کی اور جب آگ روشن کی تو آگ ایسی تھی کہ تین میل دہنے اور تین میل بھائیں اور تین میل آگے اور تین میل پیچھے اگر پرندہ بھی پر مارے تو چل بھنکے خاک ہو جائے تو اس وقت ایک چھوٹا سا مینڈھک یعنی اگر پرندہ بھی قریب سے گزر جائے تو وہ چل بھنکے خاک ہو جائے تو ایک چھوٹا سا مینڈھک اتنا چھوٹا مینڈھک ہوتا ہے اس کا دہن کتا بڑا ہوتا ہے اس میں پانی بھڑتا تھا اور آگ کی لفٹوں سے جہاں تک لڑ سکتا تھا وہاں تک پہنچتا تھا اور وہ پانی اپنے دہن کا آگ کی طرف پھیلتا تھا تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیلا اور فرشتے نے اس سے کہا کہ یہ جو تُو عمل کر رہا ہے تو کیا اس عمل سے یہ آگ پچھ جائے گی یا ابراہیم کی جان پچھ جائے گی تیرے اتنے سے پانی سے کیا یہ آگ پچھ جائے گی یا ابراہیم کی جان پچھ جائے گی تو اس میند نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے اس عمل سے نہ آگ پچھے گی نہ آگ پچھے گی نہ ابراہیم کی جان پچھے گی لیکن جب بعد جب بعد کبھی بھی نکلے گی تاریخ میں فیوچر میں تو میرا نام مظلوم کے ساتھیوں میں ہو ظالم کے ساتھیوں میں نہ ہو میرا نام مظلوم کے ساتھیوں میں ہو ظالم کے ساتھیوں میں نہ ہو لوگ کہتے ہیں عزداری کیا ہے یہ ماتم کیا ہے یہ مجلس کیا ہے تو یہ صرف و صرف احتجاج ہے ظالموں کے خلاف ظلم کے خلاف کہ ہم ظالم کے ساتھی نہیں ہم مظلوم کے طرف دار ہیں ہم ظالم کے ساتھی نہیں ہیں ہم مظلوم کے طرف دار ہیں اور ظلم کو ایسا بھی ظلم ہو وہ ظلم ہوتا ہے چاہے وہ ہاتھ سے ہو چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ آنکھوں سے ہو دامنی وقت میں منجائش نہیں ہے اب میں مجل سے پڑھ لاؤں اسی موضوع پر پڑھ لاؤں کہ آنکھوں تک سے ظلم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کہ آپ کسی کو گھورتے ہیں کس کو گھورتے ہیں جو آپ سے کمزور ہوتا اسی کو گھورتے ہیں جو آپ سے شہزور ہوتا اس کو کبھی نہیں گھوریں گے یعنی یہ بھی ظلم ہے یہ بھی ظلم ہے تو یہ بھی ظلم ہے تو ہم کسی طرح کوئی ظلم نہیں کرتے اور جب ہم کوئی کسی طرح کا ظلم نہیں کرتے تو اب ظالموں میں چپخلیش ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح کا ظلم نہیں کرتے اور یہ مظلوم کے ساتھ ہی ہیں بھائی ہم جو ہیں کسی کے اوپر ہاتھ نہیں مارتے اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں کسی دوسرے پہ ہاتھ مارنا یہ ظلم ہے لیکن اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں اپنے سینے پہ ہاتھ کیوں مارتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے امام کے ساتھ ظلم ہوا تھا سینے پہ ہم ہاتھ ہم مارتے ہیں اور درد دوسروں کو ہوتا ہے ہمارا ہمارے سینے پہ ہاتھ پہتا ہے اور تکلیف اور درد جو ہے وہ دوسروں کو ہوتی کہ صاحب یہ معتم کرنا بیدت ہے یہ معتم کرنا بیدت ہے خون ہم اپنا بہاتے ہیں اور خون دوسروں کا جلتا ہے خون ہم اپنا بہاتے ہیں اور خون دوسروں کا جلتا ہے کہ یہ خون بہانا غلط ہے یہ خون بہانا حرام ہے آسو ہم بہاتے ہیں یہ رونا بیدت ہے یعنی رونا تو فطرت انسانی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے تو آسو ہمارے بیدتے ہیں اور تکلیم دوسروں کو ہوتی ہے تو جو تکلیم دوسروں کو ہوتی ہے تو آپ دیکھئے یہ ہماری چودہ سو سال کی تاریخ ہے ابھی آپ نے تمام شورا سے ہمارے چوتھے امام کے مسائف سنے کہ واقعات کربلا کے میدان میں جو ظلم ہوا تھا اس ظلم کے بنا پہ چوتھے امام چوتیس سال زندہ رہے اور صرف روتے رہے نہ ان کو حکومت چاہیے تھی نہ ان کو اختدار چاہیے تھا نہ ان کو دولت چاہیے تھی نہ ان کو تاج و تخ چاہیے تھا ان کا صرف ایک مشند تھا کہ ظالم کو بے نقاب کیا جائے اور مظلوم کا ماتم کیا جائے اور یہی آدمی ہونے کی نشانی ہے بھئی سب سے پہلے آدمی کون ہے جناب آدم جناب آدم سب سے پہلے آدمی ہے اگر آدم کی اولاد ہو تو جو آدم نے کیا وہی تو کرو گے بھئی آدم کے دو میٹھے تھے حابیل و قابیل قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو جناب آدم نے کیا کیا قابیل پہ لانت کی اور حابیل پہ آسو بھایا لوگ کہتے ہیں یہ مجلس کیا یہ ماتم کیا یہ آسو کیا مانا بھئی ہم آدم کی اولاد ہیں تم کس کی اولاد ہو یہ بتا دو کیونکہ آدم نے کیا کیا تھا آدم نے قاتل پہ لانت کی تھی اور مظلوم کے لئے آسو بھائے تھے اور یہی صیرت ہمارے چوتھے امام کی تھی کہ قاتل پہ لانت کرتے تھے ظالب پہ لانت کرتے تھے اور مظلوم پہ آسو بھائے تھے تو لوگوں کو یہ بھی گوارہ نہیں ہوا اور آج ہی کی تاریخ میں آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا وہ امام کے جو چوتیس سال اپنے بابا کو روتا رہا یہ بات میں اکثر پہتا ہوں بار بار پہتا ہوں کہ چوتھے امام جو چوتیس سال روئے تو ہم بھی روتے ہیں ہمائے بھی کوئی قم ہوتا ہے تو ہم روتے ہیں ہمائے کوئی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم روتے ہیں لیکن کیسا روتے ہیں وقتی روتے ہیں کیونکہ سائنس بھی یہی پروف کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص دو سے تین گھنٹے ایک ہی قیفیت میں رہے تو یا تو وہ مر جائے گا یا پاگل ہو جائے گا اور یہ مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ میرے والی صاحب آج ہی کی تاریخ میں انتقال ہوا تھا پچیس محورم کو دو ہزار آٹھ میں تو جو قیفیت میری اس دن تھی آج نہیں ہے جو قیفیت اس دن تھی وہ آج نہیں ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ رم گھٹنے لگتا ہے پوری کائنات میں صرف وصرف یہ ہمارے چوتھے امام ہیں کہ جو چوتیس سال زندہ رہے اور ایک ہی قیفیت میں زندہ رہے ایک ہی قیفیت میں زندہ رہے جب بھی کھانا دیکھا رو دیئے جب بھی پانی دیکھا رو دیئے کسی نے پوچھا کہ یہاں امام اپنی مسئلت پتے بیان کیجئے آپ کے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے تو امام کا ہی جواب ہے کہ بھائی نیتو نے کیا پوچھ لیا بھائی سمجھے کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا عزیزوں ایک دو بہر میں بہتر لاشے دیکھنا میں نے پڑھا تھا پچھلے تھا کہ کسی کے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو ذہن مہینوں کام نہیں کرتا لیکن ہمارے چوتھے امام نے یہ منظر دیکھا کہ بہتر لاشے بے گورو گفن پڑے میں لیکن جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مسئیبت کہاں پڑی تو آپ نے فرمایا اشام 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 میں کہوں گا آقا آپ ہی فرما رہے نا کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ کہنا یہ امتحان چھوٹا تھا یہ مشکل چھوٹی تھی کہ ایک دو بہتر میں بہتر لاشے بے گورو گفن پڑے تو شاید عباد کے جواب ہو کہ ہاں یہ مسئیبت اس مسئیبت سے چھوٹی ہے کہ جو ہم نہیں ہیں ہمیں وہ کہا جائے ہمارے گھڑوں کی بیبیوں کی توہین کی جائے ان کو بے رضا کیا جائے ان کے سروں سے چادرے چھینی جائے جب بھی ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا الشام 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 کتنی بڑی مسئیبت تھی آج ہمارے امام اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے امام ہے یہ ہمارے چوتھے امام ہے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جو آپ کا ناکہ تھا جو آپ کی سواری تھا وہ آپ کی قبر پہ پہنچا اور پچھارے کھانے لگا لوگوں نے پانچوے امام کو آگے بتایا کہ آپ کے بابا کا ناکہ آپ کے بابا کی قبر پہ پچھارے کھا رہا ہے امام جلدی سے تشریف لائے لیکن تب تک اس نے اپنا دم توڑ دیا تو امام فرماتے ہیں کہ بھائیوں یہ میرے بابا کا ناکہ ہے آؤ ہم سب مل کے گنڈہ کھوٹ کے اس کو دفن کرتے ہیں اللہ اوپر یہ ہمارے پانچوے امام کا اعترام ہے کہ ناکے تک کو دفن کر رہے ہیں لیکن کربلا کے میدان میں کیا ہوا کہ بہتر لاشے بے گوڑوں کفت پڑے ہوئے تھے اور یہ انسان تھے جو لاشوں کو شوڑ کیسی چلے گئے اور اس کے بعد ہمارے پانچوے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا یہ وہ ناکہ ہے کہ میرے بابا نے کبھی بھی ایک تازیہ آنا اس کو نہیں لگایا ازرگامی آپ اس سے انصاف کیجئے کہ یہ ہمارا چوتھا امام ہے جس نے اپنے ناکے کو کبھی ایک تازیانہ نہ لگایا ہو وہ کربلا سے لے کے کوفہ کوفے سے لے کے شام تک تازیانوں پہ تازیانہ کھاتا جائے ہمارے پانچوے امام نے آج آپ کو کفن بہنا ہے آج آپ کی نماز جنازہ پڑھیں تو پانچوے امام جن کی ان تقریباً میں چار سے پاس سال تھی کربلا میں میں کہوں گا کہ آقا آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب آپ گھسل دے رہے ہوں گی جب آپ کفن پہنا رہے ہوں گے جب آپ اپنے بابا کو سنوردہ خواہ کر رہے ہوں گے تو آپ کی دل میں ضرور یہ خیال ہوگا کہ میں تو اپنے بابا کو گزل دے رہا ہوں کفن دے رہا ہوں لیکن میرے بابا نے کیا امتحان دیا کہ میرے بابا کا لاشہ بے گھورو کفن پڑھا ہوا تھا میرے بابا کے ہاتھوں میں ہکڑیاں تھی پاؤں میں بیڑیاں تھی گلے میں خواہدار تال تھا یہ کتنا بڑا امتحان تھا لیکن امام نے فرمایا ہمیشہ کہ اشام 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 وہ کونسی ایسی مسئیبت تھی جس کی وجہ سے چوتیس سال زندہ رہے ایک ہی قیفیت میں زندہ رہے جب بھی کھانا دیکھا رو دیئے جب بھی پانی دیکھا رو دیئے کساب کسائی کلے گوسون پر کپڑا ڈال دیتے تھے کہ امام کا گدھر ہو رہا ہے امام آ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ امام یہی کھڑے ہو کر رونے لگے ایک کساب ایک چانور کو لے کے جا رہا ہے امام کو دیکھا تو فوراں گلی بدلنے لگا کہ سامنے سے امام آ رہا ہے امام کی نظر پڑ گئی امام نے کہا بھائی ٹھائر بھائی رکھ جا مجھے جانتا ہے میں جانتا ہوں تو کیا کام کرتا ہے تو جانور کو کہاں لے جا رہا ہے بس میں تُس سے اتنا دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تُو نے اس کو پانی پلا دیا وہ کہتا ہے کہ مولا ہمارا ہی دستور ہے کہ جب تک جانور تین بار پانی سے پونہ موڑ لے ہم اس کو زبانی کرتے ہیں مدوا کربلا کا رکی ہے کہ ہاں ہے میرا بابا عزیزوں کیا مسیبت تھی وہ بس دو یا تین میٹ کی زحمت اس کے بعد آگ کا مادر کیا مسیبت تھی کہ صرف وہ صرف گریہ کرتے تھے صرف وہ صرف روتے رہتے تھے کہ جناب منحال کا گزر ہو رہا دیکھا کہ پرنالے سے پانی بہرا چاہا کہ اپنا دامن بچا دے کنیز کڑی دیکھ رہی کہتی ہے واہ او منحال اور جس پانی میں امام کے آسو ہے تو اس سے پانی سے اپنا دامن بچا رہا ہے ایک مرد با منحال پوچھتے ہیں کیا وہ بات ہے کنیز بتاتی ہے کہ امام نے وضو کے لیے پانی منگایا تھا پانی کو دیکھتے ہیں روتے ہیں منحال آئے ملاقات کرنے کے لیے کیا مدد دیکھا کہ امام کے چلو میں پانی ہے اور دیکھ رہے رو رہے ہیں منحال کہتے ہیں کہ یا امام اور صبر کیجئے یا امام کتنا روئیے گا یا امام آپ کی حالت کیا ہے کیونکہ جب تیز ہوا کا جھوکہ چلتا تھا تو امام نے جسم ہلے لگتا تھا یا امام کتنا روئیے ایک مرد با فرماتے ہیں اے منحال تو تو حافظ قرآن تو انسان سے بتا کہ یاقوب کے بارہ بیٹے تھے ان بارہ بیٹوں میں ایک بیٹا یوسف گم ہو گیا تھا قتل نہیں ہوا تھا زبان نہیں کیا گیا تھا مارا نہیں کیا تھا صرف گم ہو گیا تو یا اقوب اتنا روئے اتنا روئے کہ آگوں کا سارا نور جاتا رہا اے منحال میں کیسے نہ روں میرے صاحب نے اٹھارہ فقر یوسف تہہ دیکھ کر دیا گئے منحال نے کہا ارے آقا یہ شہادت تو آپ کی میراس ہے یہ قربانی تو آپ کی میراس ہے امام فرماتے ہیں کہ منحال تو نے بھی ہمارے ساتھ انسان نہ کیا اے منحال یہ شہادت ہماری میراس ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بابا کو بھی شہید کیا گیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے چچا کو بھی شہید کیا گیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری دادی کو بھی شہید کیا گیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دادہ کو بھی شہید کیا گیا تھا لیکن مناظرہ تو انصاف سے بتا کہ شہادت ہماری میراث ہے لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ شہادت کے بعد ماہ بہنے پھوپیوں کے سروں سے چاتریں چھینی جائیں بعض دعوں میں رسنبادی جائے منادی صدا دے رہا ہو تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو ارائی علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں یہ رسول کی ناوازیاں ہیں یہ خانوادہ رسول ہے